اسلام علیکم جی میرا نام اکزاز ارشد اور آج میں آپ کو پی او مشین کے حوالے سے مکمل معلومات دینے والا ہوں جس میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ پی او مشین ہے کیا چیز کام کیسے کرتی ہے کون کون سے جتے بناتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا راہ مٹیریل جو ہے جو اپر اور کیمیکل ڈائی ہے وہ چیزیں کہاں سے ملیں گے اور کتنے کی ملیں گی اس کے علاوہ ہم اس کی پی او مشین کی انویسمنٹ بھی بات کریں گے کہ کتنا کتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو ویڈیو کو مکمل باج کیجئے گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی پی او مشین ہے کیا پی او مشین یہ ایک مشین ہے جس پہ آپ کسی قسم کا بھی جوتہ بنا سکتے ہیں پی او کا جاہے وہ سینڈل ہو سلپر ہو اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کا ہو اپنا جوگر بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن وہ پی او کا ہوگا تو ابھی بات کر لیتے ہیں جس کے راہ مٹیریل کی راہ مٹیریل میں آ جاتا ہے جی ڈائی تو ڈائی آپ کو کانا سے ملے گی اور کتنے کی ملے گی ڈائی کی بات کریں تو ڈائی آپ کو لاہور بند روڈ پر مل جائے گی بند روڈ پر مارکٹر ڈائی کی جہاں سے آپ کسی بھی قسم کی ڈائی بنوا سکتے ہیں نیو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پہ اپنا کوئی نام بھی لکھوا سکتے ہیں اگر آپ اپنے برینڈ سے لانچ کرتے ہیں نا اپنی یہ فیکٹری تو پھر آپ ڈائی پہ اپنا برینڈ کا نام بھی لکھوا سکتے ہیں نیو ڈائی ہوگی وہ تھوڑی سی مہنگی پڑھ جائے گی پرانی کی نسبت پرانی بھی مل جائے گی لیکن نیو تھوڑی سی مہنگی پڑھ جائے گی وہ آپ کو چالیز آر کے قریب جو نورمل سائز ہے نا اپنا جینٹس کے سلیپر کی بات کر لیں تو وہ آپ کو چالیز آر کے قریب ایک جوڑا پڑھ جائے گا اگر آپ اولڈ میں بات کریں تو اس کی کوئی مارکٹ نہیں ہے وہ آپ کو ہمارے سے مل جائے گی لیکن وہ آپ کو پڑھ جائے گا ایک جوڑا نورمل سائز پچیز آر کے قریب ایک جوڑا پڑھ جائے گا تو یہ چیز ہے ابھی ساکیڈ اینڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے کام جو نیو میں جو کام کرنا ہے وہی ساکیڈ اینڈ کرنا ہے بس یہ ہے کہ نیو میں آپ نیو ڈیزائن بنوا سکتے ہیں اور ساکیڈ اینڈ میں بنا بنایا ڈیزائن آپ کو ملے گا اس کے لئے آپ یہ اپر کی بات کر لیتے ہیں اپر جو ہے وہ آپ کو لاہور میں موتی بزار سے بنا بنایا بھی مل سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں جی نہیں میں اپنا کوئی ڈیزائن بنوا ہوں تو وہ آپ ڈیزائنر سے ڈیزائن کروا کے باہر سے بنوا سکتے ہیں ایزلی اس کے لئے میں بھی یونٹ لگے ہوئے ہیں مختلف جگہ پہ جہاں سے آپ ایزلی کوئی بھی اپر کسی بھی قسم کا ڈیزائن ہو وہ آپ بنوا سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں جی اپر آپ خود اپنی فیکٹری میں تیار کریں تو اس کے لئے پھر آپ کے پاس ایک پریس ہونا چاہیے اس کے لئے ایک ایم بوزنگ مشین ہونی چاہیے سلائی مشینیں جو ڈبل اور سنگل ہیں وہ ہونی چاہیے اگر آپ نے پروپر مطلب آپ چاہتے ہیں جی ریکزین اور میٹیریل آپ کی فیکٹری میں آئے ہو جودہ بن کے بائی نکلیں تو وہ پھر انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی تو وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیمیکل کی بات کریں تو کیمیکل بھی آپ کو لاہور کراچی اسلامباد جو بڑے بڑے شہر ہیں یہاں سے ایزلی مل جائے گا شارڈ نہیں ہوتا مہنگا سلسا ہوتا رہتا تھوڑا بہت اگر آج فرض کریں سات سو کا کیس ہی ہے تو کھل یہ سات سو پچاس اس طرح نیچے بھی آ سکتا اوپر بھی جا سکتا ہے پیو مشین کا جو رہم ٹیٹیل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ باہر سے پرچیز کریں تو وہ ہم آپ کو بتا جائیں گے کہ کون سامریل کانا سے ملتا ہے آپ خود جا کے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ اپنا سیٹ اپ کی پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو اچھی کوالٹی میں چاہیے دو شل والا سیٹ اپ تو اس میں آپ کو ایک مشین اس کے ساتھ دو ٹیبل ایک ٹریم مشین اور ایک کمپریسر ملے گا اپنا پندرہ لاغ میں اچھی کوالٹی کا جو سیٹ اپ ہندہ ہے مطلب کہ ایک بار لیا آپ کو دوبارہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ساری عمر تو وہ آپ کو اتنے میں بڑھ جائے گی اگر آپ اپنا تین سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں اچھی کوالٹی میں تو وہ آپ کو سین سیٹ اپ مشین اس کے ساتھ دو ٹیبل ایک ٹریم مشین اور ایک کمپریسر وہ آپ کو مل جائے گا بیس لاکھ میں اچھی کوالٹی میں جو سیٹ اپ ہوتا ہے اور لوگوں نے بنوائے بھی ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی قسم کا کسی بھی کلر کا جو ہے وجودہ بنا سکتے ہیں جو اس کا سول ہے اس کا ڈبل کلر میں بھی کر سکتے ہیں سنگل میں کسی بھی کلر کر سکتے ہیں دو سلوالی میں صرف بلیک بنے گا اس کے علاوہ ڈائی اپر اور کیمکل کا جو ایکسپینس ہے وہ ڈال کے آپ کا جو دو سلوالا سیٹ اپ ہے وہ چلے گا پچیس لاکھ میں مطلب پندرہ کا سیٹ اپ اس کے علاوہ بارہ پیر ڈائی اس کے علاوہ اپر اور کیمکل جو میں آپ کو ویسی ایک انداز میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو چلے گا پچیس لاکھ میں اگر آپ لگاتے ہیں جی تین سلوالا سیٹ اپ تو وہ اس کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے انویسمنٹ تیس تک تیس لاکھ آپ مائنڈ بنائیں تو پھر وہ سیٹ اپ چل جائے گا ران ہو جائے گا پروڈکشن کی بات کر لیں تو پروڈکشن آپ زیادہ کیسے کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اپنا اگر آپ لگاتے ہیں دو ٹیبل تو آٹھ گھنٹے بھی آپ دن میں چلائیں تو اس لیے آپ ایک دن میں دو ٹیبل سے ہزار سے امبرہ سے جوڑہ نکال سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں جی نہیں میں پروڈکشن زیادہ کر لوں تو وہ پھر آپ کو ساتھ اور ٹیبل اٹیج کرنے پڑیں گے تو ایک مشین کے ساتھ چھے ٹیبل لگ سکتے ہیں دو ہم آپ کو پہلے دیں گے اگر آپ کرتے ہیں اپنا ارڈر تو بعد میں آپ کو چھا ٹیبل بھی ایکسٹرہ بعد میں لگ سکتے ہیں ساتھ جو کہ آپ کی پروڈکشن کو زیادہ کرنے میں مدد کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اگر آپ اپنا چھے ٹیبل ایک مشین کے ساتھ لگاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پروفٹ کی بات کر لیتے ہیں آپ گر فرض کریں کہ ایک جوتہ آپ کو پڑھایا جو سینڈل نارمل سینڈل کی بات کر لیتے ہیں وہ آپ کو فیکٹری ایڈ میں پڑھ گیا جی ساڑھے تین سو میں آپ اس کے اوپر اپنا بیس تیسو روپے بھی رکھیں گے اور اپنا ہزار بارہ سو جوڑے سے آپ کلکولیٹ کریں تو وہ بات کہاں سے کہاں سے لی جاتی ہے اسی طرح اگر آپ اچھی والڈی میں تیار کرواتے ہیں اور آپ کو فرض کریں جو ایک جوڑہ وہ پڑھ گیا ا اپنا پانچ سو میں پڑھ گیا چھے سو میں پڑھ گیا آپ بیس تیسو روپے رکھیں اس کو کلکولیٹ کریں ہزار بارہ سو جوڑا دن کا تو وہ آپ کو دیکھ کلکولیٹ کر سکتے ہیں پریس وغیرہ ہم بہت سینڈلی مل جائیں گی اس مطلب کے جوتے کے لیٹیڈ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی میٹیریل چاہیے سلائم مشینری چاہیے وہ آپ کو ہم سے اس لی مل جائے گی امید ہے جی آپ کو پیو مشین کے والے سے مکمل معلومات جو ہے وہ مل گئی ہے اگر اس کے علاوہ پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا ہے تو وہ آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں میں آپ کو اس کا ریپلائی ضرور کر دوں گا باقی ملتے ہیں جی کسی اگلی ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ